اس کے بعد میٹ کال کر کے زیان کو کہتی ہے کہ یہ اور لیڈی گھر آ گئی ہے شاہ زیان کے لیے دودھ لے کر آتی ہے زیان کہتا ہے تو تم مجھے اب امپریس کرنا چاہتی ہو تمہیں نہیں رکھتا کہ تم بہت لیٹ ہو گئی ہو شاہ کہتی ہے کہ اگر گرینمہ مجھے یہ تمہیں دینے کے لیے نہیں بولتی تو میں یہاں تمہارے پاس نہیں آتی زیان ملک پی لیتا ہے جس میں گرینمہ نے میڈیسن ملائی ہوتی ہے اس کے بعد زیان شاہ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے ڈک دینے کی حمد کیسے کی شاہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ڈک نہیں دیا پر زیان اسے کس کرنے لگتا ہے نیکس صبح زیان شاہ سے کہتی ہے کہ تم ابھی تک یہاں سے گئی کیوں نہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ زیان تم سے پیان نہیں کرتا کیا تم یہ جانتی نہیں کہ میں نے تمہارے فادر کو تمہارا سڑک پر نیل ڈاؤن کرنے والا ویڈیو سینڈ کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اسے جھیل نہیں پائیں گے شاہ کہتی ہے تو وہ تم ہی ہو جس نے میرے فادر کو مارا ہے میں تو میں نہیں چھوڑوں گی زیان کہتی ہے کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے تم بھول گئی ہو میں نے ہی زیان کے پیرنٹس کو مارا تھا اس لیے تم جلد سے اسے ڈیواز دے دو ورنہ اگلے نمبر تمہارا ہوگا تب ہی وہاں گرینڈ ماں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے سب سن لیا ہے پھر وہ میٹ سے کہتی ہے کہ زیان کو کال کر کے گھر بلاؤ تاکہ وہ اسے جیل بھیجتے زیان کہتی ہے کہ اپنا ٹائم بیس مت کیجئے میٹ میرے ساتھ ہے پھر میٹ شاہو کو پکڑ لیتی ہے زیان گرینڈ ماں کو سیریو سے دھکا دے دیتی ہے اور شاہو کو بھی گرا دیتی ہے پھر زیان چاکو سے خود کو ہٹ کر لیتی ہے اور چاکو کو شاہو کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے میڈ آ کر زیان سے کہتی ہے کہ میس شاہو زیان کو مارنے والی ہیں زیان زیان کو اٹھاتا ہے زیان کہتی ہے کہ جلدی گرینڈ ماں کو بچاؤ شاہو نے انہیں سیریو سے دھکا دے دیا ہے زیان گرینڈ ماں کے پاس آ کر شاہو سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی ایسا کرنے کی شاہو کہتی ہے کہ اس کے بعد تو کب اشواس مت کرو تب زیان میٹ سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا میٹ کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میس شاہو کو اور لیڈی کو دھکا دیتے ہوئے شاہو کہتی ہے کہ یہ اور زیان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں زیان کہتا ہے کہ لگماں ہماری فیملی میں بہت سالوں سے کام کر رہی ہے وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتی اس کے بعد شاہو زیان سے گرینڈ پا کے بارے میں پوچھتی ہے زیان کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ گرینڈ ماں کومہ میں جا چکی ہیں وہ تو تم سے کتنی اچھی رہتی تھی پھر بھی تم نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا شاہو سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب زیان نے کیا ہے بہت زیان اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تب ہی وہاں میٹ پولیس کو لے کر آ جاتی ہے زیان میٹ سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا پولیس کو بلانے کے لیے میٹ کہتی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ اب میں شاہو کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں پولیس زیان کے سامنے شاہو کو پکڑ کر لے جاتی ہے اس کے بعد جیل میں یوشن شاہو سے ملنے آتا ہے شاہو کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے یوشن اسے اٹھا کر ہسپٹل لے آتا ہے جب شاہو کو ہوش آتا ہے تب یوشن اس سے کہتا ہے کہ تم پرگنٹ ہو پھر وہ کہتا ہے کہ دوڑو تمہارا ویٹ کر رہی ہے اس کے بعد شاہو اپنی بیٹی سے ملنے آتی ہے جس کے بارے میں اس نے کسی کو نہیں بتایا ہوتا ہے اس کی بیٹی کو لکیمیا ہوتا ہے یوشن کہتا ہے کہ اب تو دوڑو مجھے میری بیٹی جیسے ہی لگنے لگی ہے مجھے اس کا خیال رکھنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی اگر تم مجھے چانس دوگی تو میں تمہارا بھی خیال رکھنا چاہتا ہوں تب ہی وہاں زیان آ جاتا ہے شاہو کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو زیان کہتا ہے کیوں میں نے تم تینوں کی فیملی کو ڈشٹ اپ کر دیا یوشن کہتا ہے کہ شاہو اور میرے بیچ میں ایسا کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے جیسے تم سوچ رہے ہو زیان شاہو سے کہتا ہے کہ ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور تمہارا پہلے سے ہی کسی اور کا بچہ ہے شاہو کہتی ہے کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو میں تمہیں سب ایکسپلین کرتی ہوں زیان کہتا ہے کہ تم چھپ رہو تم اب کیا ایکسپلین کروگی جس پر دوڑو رونے لگتی ہے یوشن کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو تم بچی کو ڈر آ رہے ہو اور وہ اسے مارتا ہے جس پر زیان اس سے لڑنے لگتا ہے شاہو ان دونوں کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اور یوشن کی بیچ میں کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے زیان کہتا ہے کہ تم کیا مجھے بے خوف سمجھتی ہو تمہاری جس سے وومن اپنا گول پانے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے دوڑو زیان کو مارنے لگتی ہے جس پر زیان اسے دھکا دے دیتا ہے جس سے دوڑو کی ناک سے بلڈ نکرنے لگتا ہے وہ اسے ہسپیٹل لے جانے لگتے ہیں تب ایک آدمی شاہو کی کار کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بٹ زیان اس کار کے بیچ میں اپنی کار لے آتا ہے جس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب ہسپیٹل میں زیان کو ہوش آتا ہے تب زیان اس کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے زیان کہتا ہے کہ شاہو کہاں ہے اور وہ زیان کو دھکا دے کر شاہو کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے تب وہ شاہو اور یوشن کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اس پہ وہ شاہو پر گھستا کرتا ہے اور شاہو کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے دوسرے دن جب شاہو ہسپیٹل آتی ہے تب اس کی بیٹی کا میڈیکل بل اوریڈی کسی نے بھر دیا ہوتا ہے شاہو نرسے اس آدمی کا نمبر مانگتی ہے پھر شاہو اس نمبر پر کال کرتی ہے سیکیٹری زیان سے کہتا ہے کہ آپ کی وائف کا کال آ رہا ہے زیان کہتا ہے کہ وہ تمہیں کال کیوں کر رہی ہے سیکیٹری کہتا ہے شاہد کل آپ نے مجھ سے سارا میڈیکل بل بھرنے کو کہا تھا اس لئے وہ مجھے کال کر رہی ہے زیان سیکیٹری سے فون لے لیتا ہے شاہو کہتی ہے کہ مجھے آپ کو تھینکیو کرنا ہے آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں زیان سوچتا ہے تو میں صحیح سوچتا تھا کہ دوسرے آدمیوں سے ملنے کیلئے بہت ہی اٹینٹیو ہے زیان کہتا ہے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شاہو کہتی ہے کہ مجھے آپ کی وائز بہت سیملر سی لگ رہی ہے زیان کہتا ہے میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں مجھے تو بس لوگوں کی ہیلپ کرنا پسند ہے اور وہ کال کارٹ دیتا ہے اور سیکیٹری سے کہتا ہے کہ یہ فون تم مجھے دے دو اور جا کے دوسرا خرید لو اس کے بعد شاہو سے میسج کرتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں آپ کا ریپے کیسے کروں گی زیان اس سے میسج کرتا ہے اگر تم ریپے کرنا چاہتی ہو تو اس ہوتل میں آ جانا شاہو اس ہوتل میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سر آپ نے لائٹ کیوں بند کر رکھی ہے زیان کہتا ہے کیونکہ مجھے لائٹ پسند نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہاں اکیلے آنے میں ڈر نہیں لگا کہ میں آپ کو حام کر سکتا ہوں شاہو کہتی ہے کہ مجھے آپ پر یقین ہے آپ ایسے نہیں ہیں زیان کہتا ہے تمہیں مجھ پر بہت رسٹ ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی آدھی رات میں اور کیا کر سکتے ہیں شاہو کہتی ہے کہ میں خود کو سیل نہیں کرتی میری ایک بیٹی اور ایک ہزبینڈ ہے زیان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں مند کے ایک میلین دوں گا تو میں بس بیٹ پر میرے ساتھ لیٹنا ہوگا شاہو اس کے ساتھ بیٹ پر لیٹ جاتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ آپ کی باڈی شیپ بلکل میرے ہزبینڈ کی طرح ہے زیان کہتا ہے تو تمہیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں تمہارے ہزبینڈ ہوں شاہو کہتی ہے کہ نہیں آپ وہ نہیں ہو سکتے وہ میرا بلیف بلکل بھی نہیں کرتا زیان کہتا ہے لگتا ہے تم اپنے ہزبینڈ سے بہت ہی ناکھوش ہو کیا تم اس سے نفرت کرتی ہو شاہو کہتی ہے کہ ہاں میں اس سے نفرت کرتی ہوں اس نے میری فیملی کو ڈیسٹروائے کر دیا ہے یہ سن کے زیان کو برا لگتا ہے اور وہ اس سے سونے کیلئے بول دیتا ہے دوسرے دن شاہو اپنی بیٹی سے ملنے آ جاتی ہے یوشن کہتا ہے کہ تم ساری رات کل کہاں تھی شاہو کہتی ہے کہ میں مستر فینگ کے پاس گئی تھی یوشن کہتا ہے کہ مجھے اس آدمی کی انٹینشن اچھی نہیں لگتی وہ تمہیں اتنے سارے پیسے اتنی کیسولی کیسے دے سکتا ہے میں نے اس دن کی فٹیج چیک کی تھی وہ زیان کے آدمی ہی تھے جنہوں نے تمہارا میڈیکل ویل بھرا ہے وہ آدمی جیان ہی ہے جو تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے جس پر شاہو جیان کو کال کر کے پوچھتی ہے کہ تم کہاں ہوں زیان کہتا ہے کہ میں بزنس ٹرپ کے لئے باہر آیا ہوں شاہو یوشن سے کہتی ہے کہ اب تو تمہیں تسلیم مل گئی ہوگی کہ وہ زیان نہیں تھا اس کے بعد شاہو پھر سے زیان کو کمپنی دینے آ جاتی ہے زیان کہتا ہے کہ میرا ابھی سونے کا من نہیں ہے تم یہاں بیٹھ جاؤ پھر وہ کال اٹین کرنے باہر چلا جاتا ہے سیکرٹری کہتا ہے کہ میں شاہو کی ڈوٹر آپ کی بیٹی ہے میں نے آپ کو فون پر دینے ریپورٹ بھیج دی ہے زیان کہتا ہے کہ شاہو کی حمد کیسے ہوئی اتنے سالوں تک میری ڈوٹر کو چھپانے کی تب ہی شاہو اس سے کہتی ہے کہ میں آپ کو آج کمپنی نہیں دے پاؤں گی مجھے ہسپیٹل سے کول آیا ہے کہ میری بیٹی کی تبیت بگڑ گئی ہے زیان کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں ہسپیٹل میں شاہو ڈوٹر سے کہتی ہے کہ آپ کو میری بیٹی کو بچانا ہوگا وہ صرف چار سال کی ہے چھ مہینے بعد میرا دوسرا بیبی ہو جائے گا پھر ہم اسے کوٹ بلڈ سے بچا سکتے ہیں یہ سب سن کے زیان کو چک کر آنے لگتے ہیں اسے وہ مومنٹ یاد آنے لگتے ہیں جب وہ شاہو کو جیل میں میڈیسن پلا رہا تھا اسے سمجھا جاتا ہے کہ شاہو یہ سب اس لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ ڈوڈو کو بچانا چاہتی تھی اس کے بعد ڈاکٹر شاہو سے کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے بلڈ میں وائرس گھز گیا ہے اس لیے اس کی کنڈیشن اتنی بگڑ گئی ہے شاہو کہتی ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ میری بیٹی کو پائزن دیا گیا ہے زیان کہتا ہے کہ میں نے کسی کو چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے ہمیں جلد ہی پتا چل جائے گا کہ وہ کون ہے شاہو کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے وہ میری حضبن کی لور ہے جس کا نام زیانگ ہے اس کے بعد شاہو زیانگ کے آفیس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ زیانگ کہاں ہے اس نے ہماری بیٹی کو ماننے کی کوشش کی ہے زیانگ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ایویڈنس ہے تب ہی شاہو وہاں پڑی ریپورٹ دیکھ کر کہتی ہے کہ تم میری بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہے ہو تاکہ تم پھر سے مجھے حارم کر سکو زیانگ کہتا ہے کہ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے یہ سب میں تمہاری سیفٹی کے لیے کر رہا ہوں شاہو کہتی ہے کہ اگر تمہیں انویسٹیگیشن کرنا ہے تو جا کے اپنی زیانگ کی کرو زیانگ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم زیانگ کو پسند نہیں کرتی پر اس ٹائم یہ سب اس نے نہیں کیا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دوڑو کو پویزن لمبے ٹائم سے دیا جا رہا ہے زیانگ اس کے ساتھ اتنے ٹائم تک نہیں رہ سکتی ہے ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو دوڑو کے ہمیشہ آس پاس رہتا ہو اور وہ یوشین ہی ہے شاہو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا زیانگ کہتا ہے تو ٹھیک ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ وہ کون ہے اس کے بعد یوشین دوڑو کے بعد میں انٹر کرتا ہے اور وہ انجیکشن لے کر دوڑو کو پویزن دینے لگتا ہے تب ہی وہ زیان آ جاتا ہے شاہو بھی بیٹ سے اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا دوڑو تمہیں اپنے فادر کی طرح دیکھتی ہے یوشین کہتا ہے کہ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں دوڑو کو حام کروں گا زیان کہتا ہے تو تم ابھی بھی ایکٹن کر رہے ہو پھر وہ کہتا ہے تو تم اس بوٹل میں کیا ڈال رہے تھے یوشین کہتا ہے کہ یہ تو ایک نئی میڈیسن ہے جس سے دوڑو کی ہیلتھ امپروو ہوگی تب زیان اپنے سیکیٹری سے کہتا ہے کہ پتہ کرو کہ یہ میڈیسن کونسی ہے اس کے بعد زیان شاہو سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا نا آج میں تمہیں دکھاؤں گا کہ یہ کیسا پرسن ہے تب ڈاکٹر ریپورٹ لے کر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میڈیسن میں کوئی پویزن نہیں ہے یوشین شاہو سے کہتا ہے کہ میں نے دوڑو کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں اسے حام کروں گا شاہو یوشین سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم پر ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا زیان کہتا ہے کہ اس ٹائم تو تم بچ گئے پر نیکس ٹائم میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ زیان یوشین سے ساتھ میں کوپریشن کرنے کو بولتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے منع کیا تو میں شاہو کو جا کے بتا دوں گی کہ تمہاری وجہ سے ہی اس کی بیٹی کی طبیت بگڑی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ شاہو تمہیں معاف کرتی ہے یا نہیں یوشین کہتا ہے تو تم مجھے دھمکا رہی ہو زیان کہتی ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتی ہوں اگر تم مجھ سے ہاتھ نہیں ملاوگے تو شاہو کسی اور کی ہو جائے گی تم نے اس کے لئے اتنا کچھ کیا ہے تو کیا تم اس پر اتنی آسانی سے گیو اپ کر دوگے جس پر یوشین اس کی بات مان جاتا ہے اس کے بعد شاہو زیان کے پاس مینگو لے کر آتی ہے جس سے زیان کو ایلرجی رہتی ہے زیان مینگو کھا لیتا ہے رات میں سوتے سمیں زیان کی طبیت بگڑنے لگتی ہے وہ میڈیسن لینے کی کوشش کرتا ہے بٹ وہ گھر زاتا ہے تب شاہو آ کر اس کا ماسک اتار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو سچ میں جیان ہے ہسپیٹل میں جب زیان کو ہوش آتا ہے تب شاہو کہتی ہے تو تم کوئی اور انسان بن کے میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے پھر وہ کہتی ہے تو تم ڈیواؤس کے لئے میرے ساتھ چیٹنگ کے ایویڈنس کلیک کر رہے تھے تاکہ تم مجھے نکال کر زیان کے ساتھ رہ سکو اگر تمہیں مجھ سے ڈیواؤس چاہیے تو تم مجھ سے کہتے میں تمہیں ڈیواؤس دے دیتی اس کے لئے تو میں میری فیلنس کے ساتھ کھیلنے کی کیا جرورت تھی زیان کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے شاہو کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں سننا میں تمہارے سارے پیسے لوٹا دوں گی پر آج کے بعد میں تم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد زیان کال پر جھوٹ بولتا ہے کہ کیا گرینما اڑ گئی میٹ بھی یہ بات سن لیتی ہے اور زیان کو اس بارے میں بتا دیتی ہے زیان رات میں گرینما کے وارڈ میں آ کر انہیں پویزن دینے کی کوشش کرتی ہے تب ہی وہاں زیان اور شاہو آ جاتے ہیں وہ اس کے ہاتھ سے انجیکشن لے لیتے ہیں زیان سیکیٹری سے اسے انویسٹیگیٹ کرنے کو بولتا ہے تب زیان انہیں روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا مت کرنا زیان کہتا ہے کہ اس انجیکشن میں کیا ہے تب زیان کہتی ہے کہ اس میں ایکس وائرس ہے یہ سن کے شاہو اسے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہی وائرس ڈوڈو کو بھی دیا ہے نا تب زیان شاہو کو ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ سب مجھ پہ چھوڑ دو اور میرا بیلیف کرو تب شاہو وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد زیان کہتا ہے کہ تمہاری گرینپا کو ہٹ کرنے کی حمد کیسے ہوئی زیان کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو میں تم سے بہت تیار کرتی ہوں اس لئے میں تھوڑی کنفیز ہو گئی تھی مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے کہیں چھوڑ کر نہ چلے جاؤ اس شاہو نے بھی تمہارے پیرنس کو مارا تھا تم نے اسے تو معاف کر دیا تو تم مجھے معاف کیوں نہیں کر سکتے تب زیان کہتا ہے کہ اسے پولیس اسٹیشن لے جاؤ زیان کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے زیان وہاں سے جانے لگتا ہے تب زیان کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی جلد ہی مرنے والی ہے ایکس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے صرف میرے پاس ہی اس وائرس کی میڈیسن ہے زیان کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو زیان کہتی ہے کہ پہلی چوز یہ ہے کہ میں جیل نہیں جانا چاہتی اور دوسری یہ ہے کہ تم شاہو کو ڈیواز دے دو اور مجھ سے شادی کر لو جب تم مجھ سے شادی کر لوگے تو وہ اسپیشل میڈیسن میں تمہیں دے دوں گی اس کے بعد زیان شاہو سے ڈیواز پیبر پر سائن کرنے کے لئے بولتا ہے شاہو کہتی ہے تو تم مجھے اور میری بیٹی کو چھوڑنا چاہتے ہو تاکہ تم دوسری شادی کر سکو پھر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اور وہ سائن کر دیتی ہے اس کے بعد ہمیں زیان اور زیان کی ویڈنگ دکھاتے ہیں زیان اسے رنگ نہیں پیناتا تب زیان کہتی ہے کہ تم اپنا پرامس مت بھولو تب ہی وہاں شاہو آ جاتی ہے زیان کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو شاہو کہتی ہے کہ میں آج یہاں تمہاری لئے بڑا گفٹ لے کر آئی ہوں اور وہ زیان کا ویڈیو چراتی ہے جس میں زیان کہتی ہے کہ تمہارے فادر سے کس نے کہا تھا کہ زیان کے پیرنٹ کو بھی اسی کار میں بیٹھانے کے لئے جو کار میں نے تمہاری لئے پریپیر کی تھی زیان کہتی ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے زیان کہتا ہے ویڈیو فیک ہو سکتی ہے بٹ کیا تمہاری وائز بھی فیک ہو سکتی ہے زیان کہتی ہے کہ وہ تو یوں ہی میں نے کیزولی کہہ دیا تھا یہ سب کہہنے کے لئے شاہوں نے ہی مجھے فورس کیا تھا یہ ہماری شادی خراب کرنے آئی ہے اور وہ سیکیٹری گارڈ سے کہتی ہے کہ اسے یہاں سے باہر نکال دو تب ہی وہاں گرینڈ ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کس میں اتنی عمد ہے پھر وہ زیانگ کو تھپڑ مارتی ہے اور زیان سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اس نے ہی تمہارے پیرنس کو مارا ہے تب ہی زیانگ وہاں میٹ کو بلاتا ہے میٹ کہتی ہے کہ میٹ زیانگ نے مجھے پانچ لاکھ دیئے تھے آپ کو سچ نہ بتانے کے لئے اور انہوں نے ہی گرینڈ ماں کو دھکا دیا تھا تب ہی وہاں پھلیس زیانگ کو لینے آ جاتی ہے وہ زیانگ سے کہتی ہے کہ میرے پاس وہ سپیشل میڈیسن ہے زیانگ کہتا ہے کہ میں نے ایکسپیٹ سے کانٹیک کر لیا ہے اب مجھے تمہاری کوئی جرورت نہیں ہے پھلیس زیانگ کو پکڑ کر لے جاتی ہے اس کے بعد زیانگ شاہو سے کہتا ہے کہ تمہیں کینسر ہے اور تم نے مجھے بتایا ہے بھی نہیں شاہو کہتی ہے کیونکہ یہ بات تمہیں بتانے کا کوئی مطلب نہیں تھا زیانگ کہتا ہے کہ میں پہلے اچھا نہیں تھا پر میں آپ سے تمہارا اور ڈوڈو کا خیال رکھوں گا تب ہی وہاں شاہو کے پاس کھول آتا ہے کہ ڈوڈو میسنگ ہے زیانگ جیل سے بھاگ کر ڈوڈو کو کڈنیپ کر لیتی ہے اس کے بعد شاہو اور زیان زیانگ کے پاس آ جاتے ہیں زیانگ شاہو کو اپنے پاس بلاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ باندھ لو شاہو اپنے ہاتھ باندھ لیتی ہے تب زیانگ کہتی ہے کہ آج تم دونوں ماں بیٹی میں سے کوئی بچکیاں سے نہیں جا سکتا اس کے بعد زیانگ زیان کو بلاتی ہے سیکیریٹری اسے جانے سے روکتا ہے بڑھ زیان پھر بھی وہاں چلا جاتا ہے زیانگ اس سے کہتی ہے کہ یہ ایکس وائرس کا نیو ورزن ہے اسے تم خود کو لگا لو شاو کہتی ہے کہ اس کی بات مت سننا یہ ہمیں نہیں چھوڑنے والی ہے زیان کہتی ہے کہ تم اپنا مو بند رکھو اور وہ زیان کو انجیکشن دے دیتی ہے زیان وہ انجیکشن خود کو لگا لیتا ہے اس کے بعد زیان لائٹر جلا لیتی ہے شاو اس کے ہاتھ سے وہ لائٹر گرا دیتی ہے تینوں اس روم سے باہر نکل آتے ہیں اس کے بعد جب شاو کو ہوش آتا ہے تب یوشن اس کے لئے فول لے کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زیان کی طرف سے ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتا ہے زیان دوڑو کو لے کر وہاں آ جاتا ہے شاو اسے حق کر لیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں کس کرنے لگتے ہیں یوشن ایک لائٹر کو دوڑو کو دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے شاو اس لائٹر کو دیکھتی ہے اس لائٹر میں دیکھا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہیں اس طرح سے گوڈ بائی کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ تم نے گیس کر لیا ہوگا کہ دوڑو کو اتنے ٹائم سے پویزن دینے میں میرا ہی ہاتھ ہے پر تم نے مجھے کبھی ایکسپوز نہیں کیا میں نے ابھی یہ ریسائٹ کر لیا ہے کہ اب ہم دونوں الگ الگ راستے ہو جائیں گے تم میرے پاس کبھی متانا یہ راستہ میں نے اپنے لئے خود چھنا ہے ویوشن خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے زیان کہتا ہے کہ یہ اس کی خود کی چوئیس تھی ہمیں اس کی چوئیس کی ریسپیک کرنا چاہیے اس کے بعد نرس آ کر زیان سے کہتی ہے کہ مبارک ہو آپ کو لڑکا ہوا ہے زیان کہتا ہے کہ میڈم کیسی ہے نرس کہتی ہے کہ میڈم بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد زیان شاہو کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتا ہے اور یہی ڈرامے کا اینڈ ہوتا ہے